انہوں نے دوہزر تیرہ میں ایک انہوں نے وہاں پہ کہا جی آسمان جہانگیر کو وہ بنا دو جی اب نگران وزیراعظم بنا دو اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی ہے آسمان جہانگیر صاحب نے اس دن کے بعد کہا جی نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک میں جمہوریت کا پہلا اور آخری سمبل جو ہے وہ نواز شریف جوٹ بولتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جی نواز شریف کرپشن کرتا ہے وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اس سے بڑی کوئی شیمفل چی ہو سکتے ہیں آمر صاحب ملک کے پرائیم سٹر کا آپ کا نوکری کا آپ کا لیٹر نکل ہے اکامہ نکل ہے دبائی کا آپ کہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آسمان جہانگیر صاحبہ کو سیریس لینا چھوڑ دینا چاہیے ان کو جس طرح وہ ڈیفینس دے رہی ہے نا اگر مجھے اجازت دیں آمر صاحب کے پاس حالانکہ بڑی مزے کی کہانی ہے کوئی جوسی کہانی آسمان جہانگیر صاحبہ کی کہ وہ کہتے ہیں جو شکسپیر نے کہا تھا بہت پہلے ہر موو پیچھے کچھ نہ کچھ بینیفیٹ کھڑے ہوئے ہیں نو فری لنچز ایز ایمریکن سے ذرا قوم کو ذرا یہ سنیں کہ آسمان جہانگیر صاحب کو جھوٹ بولنے والے لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے اور پٹیکولی ایف دیار سٹنگ ایتھا ٹاپ آفیسے میں جھوٹ بولنوں آمر بول لے یا آسمان صاحبہ خود بولنے اس کا امپیکٹ اور ہوگا لیکن پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر بول لے پارلیمنٹیرنز بول لیں تو اس پر کیا ہے ذرا قوم کو ذرا سنیں دو چ اور چیزیں آئی فرما رہی تھی کہ آئی ایس ای میڈیا آئی ایس ای میڈیا کے ذریعے بولتی ہے جب آپ جنرل مشرف کے ٹریل کو اپوز کر رہی تھی آپ کس کے ذریعے بول رہی تھی آپ کو کون وہاں پہ کر رہے ہیں یہ آئی ایس ای آپ کیونکہ ان دنوں مجھے یاد ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پوری کی پوری خلاف تھی ہم وہ چاند لوگ تھے جو کہہ رہے تھے مشرف کا ٹریل ہونا چاہیے اس نے مشرف صاحب آمر صاحب کے اچھے خواہ سے گلے فیٹ ہو گئے تو کوئی آپ کون ہے کون بول رہا ہے کون بول رہا ہے ہم تو ہمیشہ سے جنرل مشرف ہو اسٹیبلشمنٹ ہوں ہم نے ایک لائن رکھی ہے ہم نے کوئی کیسز بھی نہیں پکڑے ہم نے کوئی مال بھی نہیں بنایا ہم نے کوئی یہاں پہ آکر ٹھیکے بھی نہیں لیے نہ ہم نے ٹھیکے دار بننے کی کوشش کیے بلکہ سب سے بڑا ٹیکس آمر صاحب اور میں دے دوں میں تو نواز شریف صاحب سے میں ڈبل ٹیکس دیا جس نواز شریف صاحب کو ڈفینڈ کر رہی ہیں بلکہ ہم زیادہ قوم ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑا مسلم نواز شریف بول یہ کون سی چیزیں زیادہ قوم کی میموری کو ریوائیو کریں اور پھر آمر مطین صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سی طرح ہے کہ why there is a method in this madness